تحریک ادم اعتماد قوم اسمبلی سیکٹریٹ میں جمع ہوتے ہی سیاسی جوڑ توڑ اروج پر پہنچ گئی میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا وزیراعظم امنان خان کراچی میں ایمکیم کے مرکز بہدر آمد ہوئی ان کی جہاں انہوں نے ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات کی ان سیاسی ملاقاتوں پر بات کریں گے سلیم بخاری ایڈیٹر انچیز 24 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آج پہلی بار وزیراعظم بہدر آباد پہنچے اور ایمکیم پاکستان کی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی دیکھیں اگر یہ ہے کہ ایک صورتحال تھوڑی سی تمدیل ہوئی ہے پرائیمسٹر صاحب کے لیے وہ یہ کہ پہلے جو ان کے کام کوئی اور کرتا تھا وہ اب انہیں اپنے آپ کرنے پڑ رہے ہیں اس لیے انہیں دکت پیش آ رہی ہے کیونکہ انہیں نہ منورنگ آتی ہے نہ ان کے پاس اس قسم کا اپلی ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ایسی صورتحال سے ڈیل کرنا ہے بہدر آباد ان کا پہنچنا سالے تین سال میں پہلی مرتبہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب انہیں وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ دوسری طرف جو ہے وہ پورٹیکل ایکٹیوٹی کتنی جنریٹ ہو گئی ہے جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ کافی خوف ایک طرح کتاری ہے پی ٹی آئی پر اور آپ یہ دیکھئے کہ جہاں بھی وہ جا رہے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ سوال پچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کی اپنی پارٹی انٹیکٹ ہے اور صحیح صورتحال گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ جہاں کی تین کا ایک سٹرانگ گروپ تو موجود ہے ہی لیکن ایک پندرہ ایم این ایز کا ناراض گروپ بھی ہے جو بھی اب اجلاس بھی کر چکا ہے آج پر ان کی میٹنگ ہے تو پارٹی کے اندر جو اور پورٹ کا جتنا سلسلہ جاری ہے ایلائیز بچارے کیا کریں گے کتنے ووٹ ہیں کافی کے پاس اور ایمکیم کے پاس اگر اندر سے بیس پچیس ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو کبارہ تو ہو جائے گا تو میرے خواہد سے یہ نئی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو پہلے جو آٹو کے اوپر کام ہو جاتے تھے ان کے کوئی کرتا تھا وہ اب کوئی نہیں کر رہا ہے اس بھی ان کو خود صورتحال دبارنے میں کافی دکت کا سامنا ہے کافی دکت کا عمران خان صاحب کو سامنا ہے سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوان کیا ہے سینر ان کے پرسن تجیعہ کار سناب اچہ صاحبہ نے بہت شکریہ مہم آپ کے وقت کا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تین اہم ملاقاتیں آج ہو چکی جبکہ ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے سابق صدر آسیب زرداری اور چودش جات حسین کے درمیان یہ ملاقات ہوگی ان ملاقاتوں کو آپ کتنا مانکیں سمجھتی ہیں اور کیا لگتا ہے آپ کو تحریک ادم اعتماد کیا کامیاب ہو پائے گی کیا اپوزیشن اتنی سٹرونگ ہے یا حکومت نے اپنے پنجے ایک دفعہ پھر سے مضبوط کرنی ہے گارنی ہے لیکن امران خان صاحب کا متحدہ قومی مومنٹ کے رکھتا جانا اور ساڑھے پین سال بات جانا یا فونے سار سال بات جانا میرا خیال ہے یہ خود بھی ایک ایسنک ایک ڈیفکل ڈیفکل ڈیفشن ہوگا خان صاحب کو دے خود ان کی پیشنالیتی ہے نہیں کہ وہ کسی کو پاس رکھنے کے لیے ان کے آگے جائیں اور اس طرح سے ان کو گرام کرنے کی کوشش کریں لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے بلدار صاحب کے معاملے پر وہ کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہے اس نے دیکھ لیا ہے وہ تحت کون مومنٹ کی تحفظات ہیں ان کے دفتر کے حوالے سے یا دفاتر کے حوالے سے وہ آج انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کھولنے کو تیار ہیں تو کچھ آپشنز انران خان صاحب اپنی لیے خود ٹھیک ایسے نا بچہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا